السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت قیمتی اور خاص بات ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑی خبر ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ بڑی خبر یہ ہے کہ خانے کعبہ اور مسجد نبوی کو بہت جل تمام مسلمانوں کے لئے کھول دیا جائے گا اور سارے لوگ جا کے حج اور عمرہ اور مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکتے ہیں جی ہم پوری خبر کیا ہے سارے جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ویڈیو میں بن کر سارے جانکاری حاصل کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو امام مسجد حرام شیخ عبد الرحمن السودیس نے بڑی خوش خبری سناتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے کرونا وائرس کا خاتمہ بہت جل ممکن ہو جائے گا جس کے بعد دنیا کے مقدس ترین مقامات مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ایک بار پھر مسلمانوں کے لئے کھل جائیں گے نمازوں کی ادائیگی سے لے کر توافق قعبہ اور عمرہ کی ادائیگی تک مسلمانوں کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی یعنی جس طریقے سے مسلمان مسجد حرام میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے تھے اسی طریقے سے نماز ادا کر لیں گے جس طریقے سے حج کرتے تھے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے جس طریقے سے عمرہ کرتے تھے یہ ساری چیزیں پہلے کے جیسے چالو ہو جائے گی دوسری جانی مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور عامہ کے ذمہ داروں نے خانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کو جراسیم کش عدویات سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے نئے اوزان یعنی نئے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے یعنی خانہ کعبہ کو اور مقام ابراہیم کو نئے ٹیکنالوجی سے صاف کیا جا رہا ہے اور دھونے کا انتظام کیا جا رہا ہے جبکہ غلاف کعبہ اور حجر اسود کی صفائی اور تزعین کے بعد انہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سینیٹائز بھی کیا گیا ہے جی ہم آپ کو صاف طریقے سے بتا دیں کہ خانہ کعبہ کی صفائی کے لیے حجر اسود کو اور پھر خانہ کعبہ کے غلاف کو سینیٹائز بھی کیا گیا ہے شیخ عبد الرحمن السودیس نے خانہ کعبہ میں سینیٹائزیشن اور حجر اسود میں عیتر لگانے کے کام کو نہ صرف نگرانی سے کروایا بلکہ اس میں شریک بھی ہوئے تو دوستو آپ نے یہ مکمل خبر جانا کہ کس طریقے سے وہاں سے شیخ عبد الرحمن السودیس نے بڑا بیان جاری کیا ہے کہ پہلے کی طرح سب کچھ کھل جائے گا مسجد حرام بھی تمام مسلمانوں کے لیے کھل جائے گی مسجد نبوی بھی خانہ کعبہ کا تواب بھی شروع ہو جائے گا اور عمرہ بھی شروع ہو جائے گا امید ہے یہ خبر سن کر آپ خوش ضرور ہوئے ہوں گے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں السلام علیکم خدا حافظ